السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور سب سے بڑی بات ایک اور کی پیپر سے کس طرح سے فلاور بنتے فل بنتے ہیں تو ہماری اممہ جان کافی محنت کر رہی ہیں بہت زیادہ ان کو ایک انٹریسٹ تھا بہت شروع سی تا اور میں جب بھی آیا تھا میرے آرے سے پہلے بھی بہت زیادہ ان کی رہتی تھی سب چیزوں میں تو مجھے بڑا لگا کہ اگر اممہ آپ یہ سب کر رہے ہو تو آپ کو کسی پلیٹ فون پر ہی کرتے ہیں یوٹیوب چینل کھول لیتے ہیں آپ کو وہاں پر کچھ کریں تو ان کو اور تھوڑا خوب ہو گیا میرے کہنے کا مقصد ہی ہے تو ان کو بہت زیادہ خواہش ہو گئے اور میں نے ان کا خود چینل بنا دیا الحمدللہ سبسکرائبر بھی ہو رہے ہیں کچھ تینوں سے آپ لوگ کی سپورٹ چاہیئے آپ لوگ ضرور جائیں ہماری اممہ جان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں پل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ان کی نئی ویڈیو کی ہر وقت جب بھی نیٹفیکیشن آتی رہے آپ تک پہلے پہنچ جائیں اور آپ اس ویڈیو کا لکھ اچھانی سے اٹھا سکیں recently اپلوڈ کی ہم نے ویڈیوز بہت اچھی پیاری آپ شاید دیکھ پا رہے ہیں ہمارے لگا پڑا ہوا ہے ہم نے لگا دیا اپنے رومی ہماری ویڈیو کی جو بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا پلٹ دکھ رہا ہوگا لیکن اس پوری ویڈیو ہم نے اس کا ان کے چینل پہ اپلوڈ ہوا پڑا ہے آپ جائے گے ضرور جائے گے ان کے چینل کو چیک آؤٹ کریں تو بس یہ ہی مجھے کہنا تھا لیٹس سٹ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹس کو بس closely поэтому ہمارا کے راسد ہمارا اوہ ہمارا اوہ ہمارا سبعدہ سو faire ثورہ ہمارا ہمارا یا خاتمی خلق سے کہنے لگا میری توحید کا تو تم نے اقرار کیا ہاں مگر جس کے لیے یہ جہاں خلق ہوا وہ علی کی ہے ملا آؤ اقرار کرو آج سب مل کے کہو آؤ اقرار کرو آج سب مل کے کہو ساری خلقت کی طرف دیکھ کے بولا بیٹھ باہر بس علی کا راج چلے گا 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 قرور ب미ٹھ اگر خیدر کی ماں سے یہ گھر علی کے لیے ہی بنا ہے آ جائے چاہے جہاں سے میرا مالک ہے علی یہ فضیلت ہے بڑی آئیں جب بنتِ عصد خانہِ رب بولوں تھا بس علی کا راج چلے گا 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 کیا ہے اشارہ کیا ہے اشارہ کیا ہے اشارہ علی کا کہاں پر کیسے کسے مارنا ہے اب رو کی جنبش سمجھتا ہے مالک دشمن بھی یہ جانتا ہے کیا یہ مغزِ علی سامنے آیا کوئی سر آتے ہوئے یہ مالکِ اشتر نے کہا بس علی کا راج چلے گا 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 ایمان یا خلافت دیمبر تیرل کے قبضہ تو سیکر لے آئے دلتے مگر مومنہ دے علیدہ قبضہ ہمیشہ رے آئے حشر تک ذکر علی بھومے کا خفی ہو جلی آکے دربار دے سامنے بطول کے آئے بس علی کا راج چلے گا 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 میدان خمے جو پہنچے محمد سب حاجیوں کو منایا مولانے مولا کی مرضی سونا کر مولا علی کو بنایا اور پھر کول نبی ہے بلا مسل علی بز کے ماروں کو موت آنے لگی جب یہ سنا بس علی کا راج چلے گا 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 چھیڑو نہ مجھے میرے دلدار ملنگو جو کچھ بھی تمہیں چاہیے محول سے لے لو اس وقت میں نبیوں کے مسائل میں ہوں مصروف جنت کی طلب ہے تو وہ بہلول 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 سے لیلو کیسے سمجھ میں علی آئے پہلے سمجھو علی کا دیوانا دنیا میں جنت کے گھر بیچ کر یہ کہتا تھا بہلول دانا گھر مبارک ہو تجھے ہم اگر یاد رہے باب جنت پہ نظر آئے گا یہ لکھا ہوا بس علی کا راج چلے گا 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 لگایا گیا جب میں لہرے آئے حجاج یوسف یہ بولا کر دے اگر تو بنات علی سے تجھ کو ابھی چھوڑ دوں گا اور اٹھا عشق علی تجھ پہ لانت ہو میری جب تلک زندہ رہوں گا میں یہی دوں گا صدا بس علی کا راج چلے گا بس علی کا راج چلے گا بس علی کا راج چلے گا جس وقت دوش نبوت پہ میرے مولا علی کے قدم تھے تہت تھے جانا پڑے گا یہاں سے پتھر کے جتنے سنم تھے ان کے راتے تھے علی مسکراتے تھے نبی یہ چکے لا تو منات عزت و کعبے نے کہا بس علی کا راج چلے گا پنج نعرہ پنج تنی سوالک نعرہ محشر کے میدہ میں خلق دو عالم کو جب وہ اٹھائے گا سب کو بلائے گا پہلا سوال اپنے نبیوں سے پوچھے گا مالک محشر کی آواز آئے گی نوہ بتاؤں کے قارن عبوت میں کون تمہارا ہے گوا موہ محمد کے پاس آ کے بولیں گے ہم سے گواہوں کا پوچھا ہے مالک نے حمزہ و جعفر کو آقا صدا دیں گے سب کی نبوت کا شاہد بنا دیں گے پیچھے محمد کے حقہ علمتہ میں ہوں گے علی شیر خدا آ کے محمد سے کوئی یہ پوچھے گا کیوں کر گواہی میں حیدر کو نہ بھیجا بولیں گے احمد خدا جب بلائے گا مجھ سے گواہی نبوت کی مانگے گا فقر کے آلم میں رب سے میں بولوں گا میری گواہی ہے علی سوالاک نبیوں میں پرچم اٹھا کر سر پہ اپنے تاجے ونایت سجا کر آنکہ مولا علی سائے میں ہوگے دبی اور لہرہ کے پکارے گی یہ پرچم کی ہوا بس علی کا راج چلے گا بس علی کا راج چلے گا بس علی کا راج چلے گا مہاراج کا راج کہتے ہیں کس کو دیکھے گا سارا زمانہ مہدی کے ہم راہ رجعت میں جس دم عباس کا ہو گانا کعبے پہ لکھ کے قدم جب لگائے گا لم ہوگی زی شان و رضا غازی کے وہ ٹوپے سدا بس علی کا راج چلے گا بس علی کا راج چلے گا سردہ جلی تبیل 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 تبیلہ میں سوچ رہا ہوں ابھی کیا دیکھ رہا تھا مجھ ایک الگ دیکھا ہے یار سعید رضا عباس صاحب کچھ الگی انداز میں تھے کیا تھے کیا کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جیئے سعید رضا عباس صاحب سب سے خوبصورت بات تو میرے دل سے ایک چیز آتی ہے بار بار سعید رضا عباس صاحب کو جب بھی میں نے سنا ہے کچھ نوہوں میں سنا ہے بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں اور جب کبھی کچھ لاتے ہیں ایسا منقبت تو ان کا کچھ کہلو کیا یہ گزب کا ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی شاندار ایک چیز آپ سعید رضا عباس صاحب کو دیکھے ہوں گے اس ویڈیو میں کچھ نیا ٹون تھا جو بیچ میں قریب جہاں عالم سے مراد ہو لیتی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے اور پھر وہاں سے جو جو کچھ وہ ایک لیننگ جو چل رہتے ہیں بڑا فاسٹلی انہوں نے جو پڑھنا شروع کیا تھا اس میں جو کچھ بھی ایک بیان کیا جا رہا تھا وہ امیزنگ لگ رہا تھا امیزنگ لگ رہا تھا مطلب اگر آپ کوشش بھی کرو گے تو بڑا آپ کو مطلب لگے گا ٹھیک ہے محنت ہوگی اس کے پیچھے لیکن امیزنگ ایک فیل آکے دے رہا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ہر چیز پر جتنی بھی بات کہلو کرلو بات اپنی جنگہ ہے لیکن یاد رکھنا ہے ایک چیز کہ جب بھی غدیر خون کی بات جب آتی ہے تو سب کا ایک دم حالت ہو جاتی ہے وہ ایک لفظ ہے اگر منقبت میں مولا علی کے لئے کرنا کی جائے تو شاید کہیں نہ کہیں فیکہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہیں سے سب کوش شروعات ہے وہیں سے ان کی کیا میں لفظ کہاں سے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ فاقہ سعید رضا ابباس آپ کو ایسی اور امدہ ترقی کر دیتے رہیں اور یہ اور اچھے مقام پہ جائیں اللہ ان کی جان اور مالے برکت ادا کرنے اور ان کو اہلے بیت سے اور زیادہ اٹیچمنٹ اور ہم سب کو ایسے خوبصورت چیزیں سننے کو ملتی رہیں خوبصورت منقبت سننے کو ملتا رہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو ڈیسنٹ میں آتے ہیں جن کے منقبت میں روحہ میں میرے خیال سے بہت اچھی چیزیں رہتی ہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھی جائے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شیر اشاری کی ہماری کبھی ایک بات ہو رہی تھی اگر آپ اکتر صاحب دیکھ رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ بہت محضب انسان ہے ماشاءاللہ وہ تعلیم بھی لے رکھے ہیں ایران سے تو ان سے میری کافی بات چیت ہوتی رہتی ہے اللہ کے بدل سے جب بھی کوئی میرا مسئلہ ہوتا ہے میں ڈائریکٹ ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور کچھ بھی اپنی دل کی بات رکھتا ہوں بڑی پولائٹلی بہت خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ وہ جواب دیتے ہیں میرے دل کو سکون ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ سنتا رہا ہوں ان کی چیزوں کو کیونکہ مجھے سیکھنا ہوتا ہے اور ان کی الفاظ ان کی باتیں وہ وہ چیزیں جو میں کہیں نہ کہیں متمین ہوتا ہوں وہ مجھے متمین کرتے ہیں ان سب ساری چیزوں سے تو انہوں نے بہت کچھ سمجھایا مجھے بتایا بھی کہ آج کے وقت میں لوگوں کی کیا ایکسپٹیشن ہے کیا لوگ سننا زیادہ پسند کرتے ہیں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ اس طرح کے سوالات کے جو کچھ مجھے لگتا بھی کہ بھی لگ جادہ تھا کہ نامناسب چیزیں ایسا فیل ہوتا تھا کہ کچھ نامناسب چیزیں ہیں ان کے باتوں میں یا ان کی منقبت میں تو انہوں نے مجھے اس کو دیکلئر کیا تھا ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ میں آج آپ کو اپنے ویڈیو میں اس طرح سے آپ کا تعریف کروایا بہت بہت شکریہ آپ کو آپ کا نام لیا یہ آپ بہت کہلے کی دل کو میرے سکون ہوتا ہے واقعی آپ کی باتیں اور آپ کی چیزیں سکون کر ماشاءاللہ تو خیر گائز بہت خوبصورت تھا تو خیر گائز یہی ہے آج کی ویڈیو میں بہت خوبصورت تھا آپ سب کو کیسے لگے انشاءاللہ نیکس خودوں میں تب تک لیاب بھی ہمیں اجازت دیتے اللہ حافظ